ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈراما سیرل کفارہ کی نیکس ٹانوال اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلار ایک بار پھر ستارہ سے ملنے کے لیے آتا ہے ستارہ سلار کو کہتی کہ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی کبھی تو تم اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور کبھی میری محبت سے بھاگ جاتے ہو مجھے تم بتا ہی دو تو تم چاہتے کیا ہو کیا تم واقعہ ہی مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر اپنے گھر والوں کو بلاؤ اور مجھ سے نکاح کر کے مجھے لے جاؤ یہ بات سن کر سلار کہتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں لیکن میرے گھر والوں کو منانا میرے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے یہ بات سن کر ایک بار پھر ستارہ کہتی ہے پھر تم ایسے ہی محبت کے دعوے کر سکتے ہو جب تم اپنے گھر والوں کو منع ہی نہیں سکتے تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایسے ہی میرے تایا ابو اور گالوار لے رخصت کر دیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تمہیں اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہوگی سلار کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد سب کوئی ٹھیک کر دوں گا جیسا تم چاہو گی بلکل ویسا ہی ہوگا ستارہ کہتی ہے کہ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی مجھے کتنی زلط کا سامنا کرنا پڑتا ہے سلار تم نہیں سمجھ سکتے سلار تمہاری وجہ سے میری زندگی میں اتنا سب کچھ ہوا ہے میں اب بہت ہی سیادہ پریشان ہوں خدا کے لی یہ میری لیے مزید مشکلات مت بڑھاؤ جو تم چاہتے ہو مجھے بتا دو یہ بات سن کر ایک بار پھر ستارہ کو سلار کہتا ہے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب ایسا کچھ بھی ہو جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب ہمارے بیچ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہیں کہ سبا اپنے بابا کو کہتی ہے کہ آپ سلار کی بات مان لیں سلار اس لڑکی کے بغی نہیں رہ سکتا اس لڑکی سے بے انتہا محبت کرتا اور اگر آپ نے اس کی بات نہ مانی تو سچ میں وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا جس پر آپ سب لوگوں کو پشتانا پڑے گا یہ بات سن کرتا ہے سکندر کہتا ہے کہ سلار کی آج تک ہر زد کو پورا کیا ہے ایک بات وہ میری نہیں مان سکتا میں چاہتا ہوں کہ وہ صاحبہ سے شادی کر لے سبا کہتی کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا بابا اب ستارہ اس کی زد بن چکی ہے وہ اس کی محبت ہے اگر ستارہ سلار کو نہ ملی تو سلار کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھا لے گا جس پر ہم سب کو پشتانا پڑے گا یہ بات سن کر تاہر سکندر کہتا ہے کہ نہیں اسے سمجھاؤ ایسا مت کرے سبا کہتی ہے کہ بابا میں تو سمجھا سمجھا کر تھک چکی ہوں لیکن وہ اب اس زد کر چکا ہے وہ اپنے زد کو پورا کرے گا نہیں تو پھر آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں تاہر سکندر کہتا ہے کہ سلار ہے کہاں میں خود اس سے بات کرتا ہوں اسے سمجھاؤں گا سبا کہتی ہے کہ بابا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب سمجھان کا کوئی فائدہ نہیں مزید اب اگر آپ اس بات کو الجائیں گے تو مزید معاملہ بگڑ جائے گا اور میں نہیں چاہتی بس آپ میری بات مان لیں یہ بات سن کر ایک بار پھر تاہر سکندر کہتا ہے کہ جب تک سلار میرے سامنے آ کر مجھ سے بات نہیں کرتا ایسے ہی میں کیسے ہاں کر سکتا ہوں سبا سلار کو بلاؤ اور سلار سے میں پوچھنا چاہتا ہوں تب ہی تو اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا نہیں تو پھر مزید میں نہیں کوئی بحث کرنا چاہتا سبا بہت ہی زیادہ پریشان ہے آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے کہ ایتشام زویا کو کہتا ہے کہ اب تم سب کچھ بھول کیوں نہیں جاتی زندگی میں آگے بڑھو میں نہیں چاہتا کہ اب ایسا ویسا کچھ بھی ہو یہ بات سن کر زویا کہتی ہے کہ اب اس گھر میں رہنا میرے لئے کسی عذیت سے کم نہیں تمہاری ماں اور بین جو باتیں سناتی ہے اس کے بعد اب میرا اس گھر میں رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے ایتشام کہتا ہے کہ تم غلط کہہ رہی ہو ای نہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا یا تو نمی کی شادی ہو جائے نمی اس گھر سے رخصت ہو کر چلی جائے ہو سکتا ہے کہ اس گھر کے معاملات ٹھیک ہو جائیں یا پھر مجھے حیدر آباد واپس جانے دو یہ بات سن کر ایتشام کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں کچھ غلط نہیں کہہ رہی جو کچھ سچ ہے میں تمہیں وہی کہہ رہی ہوں میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی ایتشام کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانے دوں گا جس پر زویا کہتی ہے کہ اعتشام محبت کے تم بس دعوے کر سکتے ہو محبت کرتے تو اس طرح اپنے گھر والوں کے سامنے مجھے زلیل ہوتا ہوا نہ دیکھ سکتے یہ بات سن کر اعتشام کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تمہارے لیے یہ بات نہیں ہوگی میرے لیے بہت بڑی بات ہے عزت پر جب آنچ آتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے شاید تمہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے اعتشام اب بس بات ہو چکی یہ بات سن کر ایک بار پھر اعتشام کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو میں سب کوئی ٹھیک کر دوں گا زویا صاف انکار کر دیتی ہے کہ نہیں میں اب تمہیں مزید وقت نہیں دے سکتی اعتشام اب یا تو میرے لیے الگر کا بندوبست کرو یا مجھے حیدر آباد واپس جانے دو تمہیں اب ان میں سے کوئی نہ کوئی آپشن چننا پڑے گا اعتشام اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے اعتشام کہتا ہے کہ ایسا مت کرو بس تھوڑا سا وقت دے دو میں سمجھاؤں گا سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ تاہر سکندر اپنے بیٹے کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہے وہ نہیں چاہتا کہ اب مزید ایسی کوئی بھی بات ہو مہرین کہتی ہے کہ کیا آپ سلار کے آگے شاید ہار چکے ہیں سلار جو چاہتا ہے ہمیں ماننا پڑے گا سلار کی بات اگر نہ مانی تو شاید ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا یہ بات سن کر ایک بار پھر داہر سکندر کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو سلار کی بات ماننی پڑے گی اگر سلار اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اب اس کی کوئی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے یہ بات سن کر مہرین کہتی کہ ٹھیک ہے اگر سلار اس لڑکی سے شادی کر کے اسے اس گرمے لے کر آنا چاہتا ہے اب وہ لڑکی اس کی زد بن چکی ہے تو ٹھیک ہے میں جانتی ہوں کہ سلار کے ساتھ اس ٹاپک پر بحث کرنا ہمیں بھی اور سلار کو نقصان پہنچائے گی اس لیے میں نہیں چاہتی کہ اب مزید اس ٹاپک پر مزید کوئی بھی بات ہو تاہر سکندر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنے بیٹے کو بلاؤ اور اس سے پوچھو مہرین اب بہت ہی زیادہ خوش ہے کیونکہ وہ تو چاہتی ہے کہ جتنی جلتی ہو سا کہ سلار کی زندگ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے اسے لگتا تھا کہ تاہر سکندر اس رشتے سے انکار کر دے گا لیکن تاہر سکندر آخر کار اپنے بیٹے کی ہوشی کی خاطر سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھو چند کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں